موسیقی اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کرکٹیٹ امیرکا آپ کا ہوسٹ ہے مدرانہ ڈاکٹر موسین انساری نے پاکستان سال افریقہ میں ریورس سوین بتائی اور مزی مزی کی باتیں بتائی انہوں نے جو پوزیٹیو میسیج دیا وہ ہمارے ٹیم تک بھی پہنچ گیا اور جو ہمارے دوست انگلینڈ میں ہیں وہ میں اشارہ نہیں کروں گا انہوں نے ان کا بھی سیم ہے ان کا بھی ہمیں میسیج میں آیا کہ بہت اچھا پروگرام کر رہے اور آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ جس نے فیس بک پہ شیئر کیا ہے اور جس نے ووچ کیا ہے اگر کچھ ہم سے غلطی ہو رہی ہے کچھ حاکر ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کس طرح اور امپروف کر سکیں داکٹر صاحب ویلکم اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم تین چیزوں پہلے دسکس کریں گے ایک تو کیا زبردست قلعہ غوانستان نے انڈیا کے خلاف چاہے غوانستان میچ ہار گیا دل جیت گیا اس کے بعد ویسٹ انڈیز نے کیا فائٹ کری نیوزیلینڈ کے ساتھ کارلوز بردوائیڈ نے یاد ہے ٹوٹوی روڈی میں جب اس نے انگلینڈ کے خلاف ورلکم چیتا جاتا تھا ان کو اس پہ بات کریں گے اور تیسرا آف کورس پاکستان نیوزیلینڈ کے میچ پہ بات کریں گے ٹیبلز میں نیوزیلینڈ انڈیا اسٹریلیا انگلینڈ چار پہ ہیں نیچے آئے تو سری لنکا بنگلہ دیش اور اس کے بعد پاکستان ہے اور ساؤتھ افریقہ اور اخوانستان تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آگے نہیں جا سکتے جی رانٹس صاحب حرانہ صاحب ہم ہماری میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ٹیم نے ہمیشہ چیزوں کو جب آسان میچ بھی ہوتا ہے تو اس کو مشکل کر لیتے ہیں آج کا میچ بھی ایسا ہی تھا اور اگرچہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہم پچاس انہیں چاس رن سے جیتے اگر یہ سات کیچز ہم نہیں گراتے تو ہمیں سو رن سے زیادہ سے جیتنا چاہیے تھا اور اگر ہم سو رن سے زیادہ جیتے تو ہم ٹیبل میں چھٹے پہ نہیں پانچوے یا چوتے نمبر پہ پہنچنے کے بہت تیزی سے سلائیت ہوتی ہمارا رن ریٹ ابھی بھی دو ٹیموں سے کم ہے تو اس لیے اور پوائنٹ کے حالے سے ہم برابر ہیں پوائنٹ کے حالے سے برابر ہیں لیکن رن ریٹ کی وجہ سے نیچے آنے کی وجہ سے ہم بنگلہ دیش سے اور سری لنکا سے دونوں سے نیچے ہیں جو ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا اچھا اہم بات یہ ہے کہ جو میچز دو آپ نے جس کا تذکرہ کیا پہلے تو میں آپ کہہ دوں یہ برینٹ بانگ جو ہمارا گرینٹ برینٹ بانگ جو ہمارا فیلڈنگ کوچ ہے اس کی آج جنہوں نے شکل دکھائی کہ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا تو ظاہر کہ کرکٹ کے لوگوں کو زیادہ پتا ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ والوں کو زیادہ پتا ہے ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے لیکن نوئن کہ گرینٹ برینٹ بانگ جو ہمارا فیلڈنگ کوچ ہے اس نے دو ہزار ایک میں صرف چھے ون ڈے میچز کھیلے جس آدمی کی اتنی کم محدود ایکسپیرینس ہو ون ڈے کرکٹ کا وہ بھی دو ہزار ایک میں کرکٹ پوری تبدیل ہو گئی ہے دنیا بدل گئی ہے ہم نے ایک ایسے آدمی کو کوچ بنایا ہوا ہے جس نے عملان صدیوں پہلے فیلڈنگ کی تھی اور فیلڈنگ کی سائنس ہی پوری اب دیکھیں کرکٹ جو ہے کرکٹ is not just talent کرکٹ is part آپ کی سکسس تین چیزوں کے گرد گھومتی ہے پہلی چیز آپ کا ٹیلنگ جس کی پاکستان کے فاس کوئی کمی نہیں دوسری چیز مینٹل اسٹیبیلٹی آسات کی مضبوطی جس کی ہمارے اندر شدید کمی ہے اور تیسری چیز ہے سائنس کرکٹ is a سائنس کرکٹ is a technique کرکٹ is a homework تو باقیلی ٹی میں اب باقاعدہ ہر کھلاڑی کو ہر بال کو میں آپ کو مثال دوں ایک کیچ آ رہا ہے آپ نے دیکھو کہ بہت سارے لوگ کیچ لینے کے لیے بانڈری وقت جب تیزی سے آتے ہیں کچھ لوگ کیچ تک پہنچنے تک وہ کیچ کو گھٹنے پہ لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ پہنچتے پہنچتے بلکل زمین پہ ان کا کیچ آتا ہے عملا دونوں جب شو کیا ہوتا ہے بال جہاں آ رہی ہوتی اور فیلڈر پوزیشن ہی کی ہوتی ہے ایک گھٹنے تک آتا ہے دوسری پاؤں تک آتا ہے کیوں دونوں کی سپیٹ کا فرق ہے دونوں کے سپرنٹ میں فرق تو یہ پوائنٹ ٹو سیکنڈ کی جو سپیٹ کا فرق ہے اس کے نتیجے میں کیچ گر جاتا ہے اور میچ ہار دیا جاتا ہے پوائنٹ ٹو سیکنڈ کی آپ نے بات کری ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران تاہیر نے فخر زمان کا بولا تھا کہ میں نے کیچ لے لیا کیونکہ اسے ایسا لگا لیکن بعد میں جب انہوں نے امام کے کیچ لیا تو اس میں پوائنٹ ٹو سیکنڈ میں اسے پتہ ہو کہ میرا یہ کھلاڑی کتنا تیز دوڑتا ہے میرا یہ والا اور جو کوچز جو نیشل ہمارا جنرل کوچ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے مکی آؤثر کہ میرا کونسا کھلاڑی فاس بولر کو اچھا کھلتا ہے کونسا کھلاڑی سپنر کو اچھا کھلتا ہے میرا کونسا کھلاڑی شورٹ پچ بول کو اچھا کھلتا ہے اور اس کی ٹیکنیک کے اگر آرٹفٹ سے بول آری جیسے میں نے پہلے بتائیتی ویسٹ انڈیز کا بول آگا باؤنسر مالے گا اس باؤنسر کو کیسے کھلنا ہے اس 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 آل سائنس اور اس کے پورے گرافک سوفٹ ویرز موجود ہیں جو کوچز یوت کرتے ہیں یہ تین چیزیں مل کے کسی ٹیم کو سیکسسول بناتی ہیں اس کی بہترین مثال انڈیا کی ٹیم ہے جس نے تین وں جو ڈی سورسز ان کو استعمال کیا اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہے آپ نے یہاں سوال کیا کہ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کا میچ تھا وہ بڑا ہرٹ بریکنگ کھلاڑی ویسٹ انڈیز کا بریکنگ کھلاڑی اس نے جو انڈگ کھلی ہے وہ دل والوں کی انڈگ تھی غیر معمولی صلاحیت کی انڈگ گھڑنوں پہ آ سکتے ہیں کہ جب ان کا لاس گیند پہ کیچ ہوا تو گھڑنوں پہ اپ ش پہ نادر آئے اور اس ٹائم ایسا بلکل بلکل بہت کھلاڑی لائن سے باہر سے کھل لیا یعنی ایک کھ نے پورے میچ کا نتیجہ بدل کے رکھ کھل 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 یہ کمی ہے لیکن بہرحال وہ غیر معمولی مچ تھا انڈیا اور افغانستان کا میچ انڈیا نے اپنی پرفارمنس جو اب تک اس کے مقابلے میں انڈر پرفارمن کیا لیکن افغانستان کے کھلاڑیوں نے جس دل اور جگرے سے کھلا ہے وہ قابل ستائش ہے اور یہ پروف کرتا ہے کہ جب آپ لڑتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں آپ کے اندر کونفیڈنس ہوتا ہے یہ فیلنگ آج پاکستان کے اندر ہم نے دیکھی ہم ہم اتفاقی طور پر اس ذہنی معاملے کا بار بار شکار ہوتے ہیں کہ ہم آخر میں جب دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں ہم ہمارا کیوں ہوتا ہے ہم ایسا کھیل پر ہوتے ہوتے جیسے آسٹریلیا بھی کچھ نہیں انڈیا انگلین بھی کچھ نہیں منٹلی تو آپ نے بھولا اور جو ایزی میچ ہوتے ہیں جیسے انڈیا گوانستان کی آپ نے بات کری تو ایزی میچ کو ہم اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنا دیتے ہیں ہماری دو چیزیں ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری شاید یہ قومی خسلت ہے کہ ہم آسان چیزوں کو مشکل بنا لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ اس نیشنل نیشنل تریٹ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس ٹیم کو 20 سال سے دیکھتے جائیں 92 کے ورل کب میں ہم مسلسل ہار رہے تھے اور آخری مردہ جیتے اور جیتے چیمپین شپیون چیمپین سٹروفی ہم کیسے بلکل وہی چیز ہار 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 اور جب ہم ایلیمنیٹ ہو رہے تھے اس میچ کو جیتنے کے بعد سال سال جیتے رہے تو اس ساؤن کوئی سمجھے کہ ساؤن لیکن پلان دو اگلی بار نیو زیلینڈ آیندہ آنے والا میچ پاکستان نیو زیلینڈ جیتنا پاکستان کو اچھے طریقہ سی جیتنا چاہیے اس کے باوجود کہ وہ بہت اچھا کھیل نیو اگر دے تیک کیر آف شاکیب حسن اچھا پلان بنا شاکیب حسن کے خلاف دیکھ اس کی کمزوری وہ شروع میں جب آتا ہے تو وہ شورٹ پیش بول کا اچھا نہیں کھیلتا شاکیب الحسن کن ناٹ پلی شورٹ بول ویل بیگنگ ویل گیو شورٹ بول یہ ادوائز پلیز مکی آتر تک پچھا دیں اور ہمارے بولنس تک پچھا دیں اگر دس رن شاکیب حسن کو آؤٹ کر دیا اور کیچ نہیں چھوڑا آج کیا ہوا تھا آج پہلے ہی آور میں چھوڑ بیگن لیکن ایسا ہی چانس شاکیب الحسن دے گا اور ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو یہ کہنا چاہیے جاکتے رہو جاکتے رہو کیونکہ وہ جب یہ سنوز آؤٹ کرتے ہیں اور کیچ چھوڑتے ہیں تو پوری ٹیم کا ٹیمپو خراب ہوتا ہے سامین گالیاں دیتے ہیں دعاوں کے بجائے بددعا ہی نکلنے شکل ہو جاتی ہیں اور حالات تبدیل ہو جاتے پوری ٹیم کا مورل آپ دیکھیں جیسے یہ کیچ کرتا ہے اس کی اگلی بالل پر امومن یہ ہوتا ہے بیٹسمن چھکا مارتا یا چھوکا مارتا اور کپٹن کا باللر کا چیرہ جھک جاتا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ہم اس تکلیف سے گزرے ہم اس تکلیف سے نکل نیوزیلینڈ is not ساؤ افریقا ساؤ افریقا بہت انڈر پر نیوزیلینڈ بہت اچھا کھیل اگر میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں پاکستان کی ٹیم نے سارے رن آؤٹس میرے جان این ناظرین پاکستان نیوزیلینڈ کی خلاف ڈاکٹر صاحب نے بول دیا کہ آپ سارے کی لے لیں گے تو کچھ من میچ اگر کی م چاہیے تیم میں دیکھیں ایک میں اس میں تبدیلی چاہتا ہوں میں ابھی بھی شاہین آفریدی کی سیلیکشن پر خوش نہیں ہوں حسنین کو لائے جائیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ حسنین کو لانا چاہتے ہیں تو لائے سکتے ہیں میرا ووٹ ابھی بھی حسن علی حسن علی صرف اس لیے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن حسن علی کے اندر جو جیسے عامر کو ہم نے چھوڑا ہوا تھا ہم نے نکال دیا تھا کہ بہت اچھی بول نہیں کرتا تھا پیچھلے بہت عرصے سے لیکن پوٹینشل ہونے کی وجہ سے عامر نے ونڈرز کر دیا اس وقت ٹورنومنٹ کا نمبر ون بولر ہے سب جو دیکھتے ہیں ہم ہیں چھڑے نمبر پہ لیکن ہمارا بولر پہلے نمبر پہ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اور حسن علی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جس دن اس کو بول کلک کر دیں کہ اسے کیا بول کرنی ہے وہ ایک ہی میٹ میں سارے حسن علی کو دیں تو ناظرین بلکل صحیح کہ ڈاکٹر صاحب نے حسن علی کو دیں بزبا کہہ رہے ہیں کہ حسنین کو دیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے خلاف کس ٹیم کو لیکو کرتا ہے دیکھتے رہیے کرکڑر مرکا کرکڑ ورلڈ کپ جتاو نائنٹی سپیشل اپیسوڈ احمدانہ اور ڈاکٹر محسن ساکتہ سے اللہ حافظ حالی